یہ تھوڑے مارے نہیں سکتے میں پر نا حضور دنہا لے کے آن جہاں تھپایا ہے نا یہ کنٹرینڈے چٹکے بات پھولتے یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی تاجدار ختم نبو فر تاجدار ختم نبو فر اے گلت درست دینا پی نامو سے نسال دا مسئلہ ہے پھر مالک اپنے قانون بدل دیں گے تو رب نے اپنے قانون بدلے نے اسی اپنی اکھا نہ دیکھیا پھر جیڈی گلت سمجھ نہیں سی نہ آ رہی کتابہ پڑھ دیا بارن میرے نا ایسا اتفاق نہیں ہویا میرے نا تقریبا ایسا اتفاق نہیں ہوئے پھر اکبال دا کلام پڑھے ہو پھر سمجھ نہ آئی ہوئے اکبال کی گھر ہے اللہ ما شاء اللہ تقریبا میرے نا اس طرح اتفاق نہیں ہویا اینجی علامہ خطابی اللہ السلام آپ نے پھر شیر گھڑیٹ پڑھے تو میں جنہوں نے کہا اینجی جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرار شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تائیں تے کیڑی پش دیئے بادنوں پہ ایک ہی گلے میں تائمال تے پریشانہ تے جناب خوا کے چورنیاں پہ تے زلیل ہو رہی ہیں تے خار ہو رہی ہیں تے میں نے کوئی پشدہ نہیں میں تے دروازے بوے بوے کھڑکا کے تے لوگاں نے کیا داتا صاحب جا کے دائرہ بڑھا کے او تھے بھی تلاش کر دے رہے ہیں پھر کوئی بندہ سان دوالی لے جائے کوئی بندہ ساڑھا مرید بان جائے کوئی بندہ دکھا ہے جناب سانوی مرید کر لو جناب ساڑھے کرتے لو اسی تیسے انتظارے دن آپ ایس سڑھیاں گزار شڑھیاں نے ہر جو میرا داتا صاحب ہر رو داتا صاحب اللہ اور کوئی دین دی سر بلندی دی مقصد ساڑھے سامنے نہیں سی بس یہی مقصد تھی کیڑی کہندی بازنوں پہ میں ٹورنیاں خاکچ مٹیچ میں پائے مالو خارو پریشانو درد مند میں دے پریشانہ تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند میں پائے مالو خارو پریشانو درد مند تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند تے اقابت باز گندہ کیڑی نو تُو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاکے را ہمیں تُو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاکے را ہمیں اور میں نو سپہر کو بھی نہیں لاتا لگا ہمیں میں دے ستے آسمان چیر کے اللہو تے کرسی بھی چیر کے اگے لگ جانا تُو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاکے را ہمیں بھائی نمازہ سی پڑھنے ہیں یا عجیسی کرنے ہیں عمرہ سی کرنے ہیں لیکن ساڑھی نگاہ کیڑی انگروں تھے نہیں اے ساڑا اپنا کمال نہیں دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ہی در ہے اے کوئی تحریک کے لئے بیگتا اپنا کمال نہیں اے دے سانیا نا کمال ہے جنہ چونڈ لے اپنی نوکری آستے پیر ذہر نسن جکدے ہے نہیں کہندہ جناب اے نا قربان کر دیتا ہے زمین نا قربان کر دیتا ہے اے قربان کر دیتا ہے بھائی اے ساں لے آکر کتھوں دیتا ہے عجیسی کرنے کروں لے آکر دیتا ہے اوہ تے سانیا نا دیتا ہی دیتا ہے نا جی قاسمو عباس دیکھے وینی سیدہ آ رہا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوز آ رہا اے بحسیتے مسلمان اے ساڑی شان ہے اے ساڑی عظمت ہے مالک زندہ بھی آپ ہی ہے پھر کہندہ ان کرزا دیو پھر کہندہ ان کرزا دیو پھر پہچاندہ ہے دیکھے آپ ہی پھر کہندہ کرزا دیو جان آپ ہی دیکھے سیت آپ ہی دیکھے تندرسی آپ ہی دیکھے شورت آپ ہی دیکھے عزت آپ ہی دیکھے پھر بندہ میری جتی و عزت میرے حبیب تے قربان کر دیو میری جتی و دورت میرے حبیب تے قربان کر دیو میرا جتی و علم میرے حبیب نیزت اور نموس سے قربان کردہ ہے کہ نہیں تو عڑا علم صرف چالیے باستے ہوئے تو عڑا علم صرف جنادے پڑھانوں سے ہوئے جس علم نے نموس رسالت سے کم نہیں ہونا جس دولت نے نموس رسالت سے کام نہیں ہونا بندہ بھی زندہ ہوئے صحیعت بھی ہوئے زندگی بھی ہوئے دولت بھی ہوئے ساکی بھی ہے گٹا بھی ہے موسم جان فضاء بھی ہے کافر ہے جو نا اب پیئے ایسی بہار دیکھ کر اے جو اعلان ہو گئے نا کہ ان مال چاہید ہے دین آستے غزوہ تبوک واسطے پھر چہابہ نے کہا آج شدیق بازی نہیں لے جائے گا پھر ادہ مال جنابی امور فاروق بھی لے کے آئے اور عبدالرامان بن آوف نے جناب پانچ سو کھوڑے ایک برپر دیتے چالی ازار دینار دیتے اسی ازار دینار دیتے اور اس موقع دے سرکار دی بارگج اسی ازار چالی ازار دینار سرکار دی بارگج پیش کیتے چالی ازار کار چھاڑ دائے سرکار نے فرمایا کہ ماں کئی تلے اہلے کا عبدالرامان بن آوف کار کی چھڑ کے آئے اپنے بچیاں آستے یہ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی آپ معاشی نظام کے واقعے پر نہیں معاشیات کا نظام کیسے جلائیں گے ملک پاکستان میں اگر مولویوں کو گھومت مل بھی جائے تو یہ دو معاشیات کو جانتے ہی نہیں بھائی آپ اس سے چودہ سو سال پہلے ہم جسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنگ کے موقع پر وہ اسی آبا کو بتا رہا ہے کہ غزوہ ایک طرف اور ان میں معاشیات ایک طرف تمہارا معاشی نظام کیسا ہے بتاؤ ماں آپ کئی طلعہ اہل کا عمر عبد الرحمان عب بن عوف آپ اپنے گھر وانوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہیں ام نے فروق مال لے کے آئے عدہ مال حضورت بھی بارکہ پیش کی تھا اور حضور اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماں آپ کئی طلعہ اہل کا عمر اپنے گھر وانے آستے کی چھڑ کے آئے ہو عمر کیلئی عرصال عدہ مال لے آئے ہیں عدمال کھڑ چھڑایاں اتنے میں وہ رفیقے نبو بکری آ گیا ملی کلی نگر نگر ملی کلی نگر نگر ملی کلی نگر نگر ملی کلی نگر نگر حق چاہییا ملی کلی نگر نگر ملی کلی نگر نگر میں آیا ہر وہ چیز مرد وفاصرشت جس سے جہاں میں چشمیں تمنہ کو اعتبار بولے حضور چاہیے فکر آیال بھی بالمجلہ فکر بھی چاہیے نا بولے حضور چاہیے فکر آیال بھی کہنے لگا وہ نبوت کا رازدار پروانے کو چراز بل بل کو پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اور جب واقعے دو جہاں حضور سیدہ العالمین مجیوم عدینے کے بازار میں چل رہے تھے ایک طرف جناب عباق صدیق اور دوسری جانب جناب حضرت عمر فاروق دوسری جانب پھول انفظہ دوسری جانب جانب